آپوزیشن لیڈر عمر یوب خان کا خصوصی کمیٹی اجلاس سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی میمبران کے گھروں پر ریڈز ہو رہی ہیں لوگوں کو ایک ارب روپے تک کی آفر کی جا رہی ہے ان کے نمبرز پورے نہیں سینیٹرز کو بھی آفر ہو رہی ہے ہم آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب آئیں گے اس سے ہم لوگ پانچیک کریں گے ہماری میٹنگ نہیں ہوئی ہے تو اس وقت پلی میچور ہے بات کرنا اس وقت ریڈز ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے گھروں پہ اور ہماری لوگ اٹھائی جا رہے ہیں مقداد علی خان کو رستے سے اٹھایا گیا تھا ہمارے باقی صاحب کی جو ہیں ان کے گھروں پہ ریڈز ہو رہے ہیں دن رات زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات کو تقریبا ساڑھے گیارہ بجے اٹھایا گیا تھا یہ ان کے حالات ہیں لوگوں کو آفرز ہو رہی ہیں تقریبا ستر کروڑ روپے ایک ارب روپے تک نکت کیش کسی ملک کسی جگہ پہ یہ ہمارے امینس کو آفرز ہو رہی ہیں سات وزاتیں جو ہیں وہ آفر ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے ان کے نمبر پورے نہیں ہیں کسی طرح ہمارے سینٹی ممبران کے ساتھ ہو رہے ہیں